اللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤو و اہلو السلام و سلام علی سید المرسلین و خاتم نبی ابل قاسم محمد اللہ رب العالمین 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 وَأَلَا آبَائِ فِي هَدْهِ السَّاعَ وَفِي كُلِّ سَاعَ وَلِيًّا وَحَافِدًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوَّى وَتُمَتْ أَهُ فِي هَا تَبِيلًا بِرَحْمَدِ گَيَا اَرَحْمَا رَاحِمِينَ صلوات پڑے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَجَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قُولِي اما بعد فقط قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَاوْ تَعْلَمُونَ صلوات پڑے محمد وعالم محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرشِ عذابِ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرمائے ہیں فرمائے معصوم ہے کہ خدا انسان کی عمل کو نہیں دیکھتا خدا عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے عمل بہت بڑا ہو لیکن نیت بہت چھوٹی ہو اور ہو سکتا ہے عمل بہت چھوٹا ہو پر نیت بہت بڑی ہو تو فرمایا وہ کسرت کو نہیں دیکھتا وہ کونٹیٹی کو نہیں دیکھتا وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ عمل کس خلوص سے کیا جا رہا ہے عمل کے اندر انسان کی نیت کیا ہے کہتے ہیں رسولِ اگرامی اپنے اصحاب کے ساتھ آواز توڑی بڑھا دیجئے گا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو جب تھک گئے تو سارے اصحاب رکے تاکہ تھوڑا کھانا کھائیں وضو کریں استراحت کریں تو کوئی خچر پہ تھا کوئی اونٹ پہ تھا کوئی گھوڑے پہ تھا سب نے اپنے حیوانات رکے تو نبی کی ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ سارے کوئی اونٹ چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی گھوڑا چھوڑ کے جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ جب واپسی ہو تو کسی کو اونٹ نہ ملے کسی کو گھوڑا نہ ملے تو یہ بیچارے پریشان نہ ہوں اس نے نیکی کی نیت سے زمین میں کیل لگائی اور ان کے گھوڑوں کو اور ان کی رسیوں کو اس کیل سے بان دیا اور جب خیمے میں گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں نے کام کیا ہے نبی نے کہا کیا کیا ہے یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ یہ اصحاب پریشان نہ ہو جائیں تو میں نے زمین میں کیلہ لگایا ہے تاکہ سب کو اپنی سواریاں مل جائیں تو نبی نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے تُو نے بہترین کام کیا کئی مہینوں کے بعد اسی راستے سے پھر رسول گزرے کسی نبی کے صحابی کا پاؤں اسی کیلے سے ٹکرایا اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے میں ٹکرایا ہوں پچھلے والے بھی ٹکرائیں گے اس نے کیا کیا کہ اس کیلے کو اکھاڑ کے پھینک دیا آیا رسول کے خیمے میں کہ یا رسول اللہ آج میں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ تُو نے کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک کیلہ تھا جس سے ہر بندے کا پاؤں ٹکرا رہا تھا میں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا نبی نے فرمایا اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے خدا یہ نہیں دیکھتا کیلہ لگایا کس نے ہے نکالا کس نے ہے اللہ لگانے والے اور نکالنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے یہ ہے تو خدا عمل کو نہیں دیکھتا عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے لیکن خدا سجدے کرنے والوں کے سجدوں کو نہیں دیکھ رہا خدا ساجد کی نیت کو دیکھ رہا کہ فرمایا مسلمان کعبے کا تواف کر رہے تھے اور حسین تواف خان خدا کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو وہ اپنے تواف کے چکر میں رہے اور جو حقیقی کعبہ تھا اسے انہوں نے چھوڑ دیا تو فرمایا ایسی عبادتیں کسی کام کی نہیں جس کی نیتیں صحیح نہ ہوں تو فرمایا اگر نیت اچھی ہے عمل چھوٹا بھی ہو تو اللہ کی دربار میں بڑا ہے خدا کسرتوں کو نہیں دیکھتا خدا بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے تب ہی فرمایا کہ اس مکتب میں وہ ہی بندہ آتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے یہ مکتب لالچ کا مکتب نہیں ہے یہ مکتب عیسار کا مکتب ہے یہ مکتب قربانی کا مکتب ہے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا وہ کون سی چیز ہے جو آج دنیا کو شیعوں کی طرف کھینچ رہی ہے کہ میں نے کسی سے کہا میں نے کہا ہمارا ایک مشتحد دکھاؤ جو کبھی سننی ہوا ہو میں نے کہا یہ ایک دریل ہے میں نے کہا ایک مشتحد دکھاؤ شیعہ نجف میں بیٹھے ہیں کم میں بیٹھے ہیں ایک مشتحد دکھا دو جو یہ کہے کہ الحمدللہ پہلے شیعہ تاب سننی بن گیا میں نے کہا نہیں دھون پاؤ گے لیکن میں کتنے مفتی دکھاؤں مفتی تھے بعد میں کیا بنے شیعہ بنے مشہور ہیں قبلہ اسماعیل دیوبان صاحب یہ اہل سنت کے دیوبان کے بہت بڑے مفتی تھے کسی نے قبلہ اب شیعہ بن گئے ہیں ذرا دیوبان تو ہٹا لیجئے کہنے لگے یہ نام نہیں ہٹا ہوں گا تاکہ جب جب دنیا سنے اسے پتا چلے میں کیا تھا علی نے کیا بنایا مجھے اب سوال ہے کہ بڑے سے بڑے مفتی آج بھی مفتی حمدر آج کی مثال ہیں مولانا اسحاق آج کی مثال ہیں کہ کیسے کیسے بزرگ شخصیتیں ہیں وہ چاہے ٹیونس کی ہوں وہ چاہے مصر کی ہوں بڑے بڑے آپ کو مفتی ملیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا تو سوال ہے کہ مکتب اہل بیت کے پاس ایسا کونسا اکثیر ہے ایسی کونسی چیز ہے کہ دنیا سب چھوڑ کے مکتب علی کے پاس آتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ مکتب علی میں نماز ہے تو نماز دن کے پاس بھی ہے اگر کوئی کہے کہ مکتب اہل بیت میں روزہ ہے روزہ تو وہاں بھی ہے اگر کوئی کہے کہ مکتب اہل بیت میں مثلا حج ہے حج تو وہاں بھی ہے اگر کوئی کہے کہ مکتب اہل بیت میں ذکر خدا ہے تو ذکر خدا تو وہاں بھی ہے ایسے کتنے مشترکات ہیں جو اہل سنت کے بھائیوں میں اور شیعوں کے یہاں ہیں مکتب علی میں کیا ہے مکتب اہل بیت میں کیا ہے وہ کونسی کشش ہے جو ہر بندے کو در علی پہ لاتی ہے وہ کونسی کشش ہے آج ہر بندے کو کرولہ بھیجنے پر مجبور کر رہی ہے وہ کونسی چیز ہے کہ اکیس ملین لوگ یہ نہیں کہ کسی امام کی شہادت منانے جا رہے ہیں چہلوم امام حسین کو منانے کے لئے پچاس ڈگری کے گرمی میں قبر حسین کی طرف روا دوا ہے ایسا عصار کا جذبہ ایسا قربانی کا جذبہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا تو ایسا کیا ہے مکتب حسین میں ایسا کیا ہے مکتب حلویت میں کہ دنیا آپ کی طرف کھشتی ہوئی آتی ہے فرمایا ایک چیز ہے اس مکتب میں اور شاید کسی کو برا لگے لیکن لگے تو لگے یہ حقیقت ہے اور حقیقت ثابت کر کے بتاؤں گا فرمایا اس مکتب میں عقل ہے مکتب اہل بایت میں کیا ہے؟ آقل ہے مکتب اہل بایت میں فطرت ہے انسانی فطرت یہاں پہ نظر آتی ہے کہ دوسرے مکتب میں آپ جاؤ کہیں کہ بیٹا مر جائے تو رونا بیدت خلاف فطرت ہے بھائی مر جائے تو نہ رو اب دل ٹوٹے بندہ کیسے نہ روئے؟ آج خاتون ڈراما دیکھتی ہے سیڈ سین آجا رو پڑتی ہے اسے بھی پتا ہے ڈراما جھوٹا ہے لیکن فطرت انسانی انسان ظلم بھی دیکھتا ہے تو آنکھوں سے کیا آجاتے ہیں؟ آنسوں آجاتے ہیں کوئی سیڈ سٹوری سنے انسان رو پڑتا ہے اور وہ رسولِ گرامی جو یہ فرمائے فرمائے یا رسول اللہ دل کی سختی کی نشانی کیا ہے؟ کہ میں کیسے پتا لگاؤں کہ بندہ قصی القلب ہے اس کا دل پتھر جیسا ہے فرمائے سختی ہے دل کی نشانی جمود العین ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں خوشک ہو جائیں تو سمجھنا اس کے دل کے اندر سختی ہے یہ فرشِ عزائِ حسین ہے جو شیعوں کے دلوں کو کبھی سخت ہونے نہیں دیتا دنیا کی کون سی قوم ہے جو اتنا روتی ہے جتنا اہل بیت کے چاہنے والے روتے ہیں ارے روتا وہی ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے تبھی آج پوری دنیا میں مسلمان بہت ہیں لیکن آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم کی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی علی کا چاہنے والا کر رہا ہے تو فرمایا انسان اور مکتبِ اہل وائد کا انسان کیونکہ اہل وائد کا کام ہے بندے کو انسان بنانا اگر نگاہِ بصیرت سے دیکھو تو ظاہراً یہ نظر آئے گا کہ کربلا میں دو انسانوں کی جنگ تھی لیکن بصیرت کی نگاہ سے دیکھو کہ ایک طرف انسان نظر آئیں گے دوسری طرف انسان نما ہیوان نظر آئیں گے اور یہ قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اولائک کلن عام بل ہم اضل خدا کہتا ہے بعض لوگ کس کی طرح ہیں ہیوان کی طرح ہیں بلکہ یہ کہا کہ ہیوان سے بتر ہیں میں ذرا خدا سے پوچھنوں پروردگا رہا ذرا بتا تو صحیح انسان کہتے کسے ہیں کیونکہ میری نظر میں انسان جو دو ٹانگوں پہ چلے جس کی دو آنکھیں ہوں تھوڑی سی گفتگو کرے تو یہ انسان ہے تو یہ ساری خصوصیاتو یزید میں بھی تھی دو ٹانگوں پہ وہ بھی چلتا تھا آنکھیں اس کی بھی تھی بال اس کے بھی تھے باتیں وہ بھی کرتا تھا لیکن قرآن کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے سورج جمعہ پڑھئے اللہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کی مثال مسئل اللہزین یہودیوں کی مثال دے رہا ہے کہ انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں بالکل اس طرح سے جس طرح گدھے نے اپنی پیٹ پہ کتابیں اٹھائی ہیں اب تھوڑا باتوں پہ غور ہو نارے اینڈ میں لگیں بیچ میں تسلسل میرا میں کٹ جائے کیونکہ بعض مجلسیں ہوتی ہیں جوش والی بعض ہوتی ہیں ہوش والی میری عادت ہے ہوش والی مجلس پڑھنے کا کیونکہ وہ مجلس جو فکر کو بیدار نہ کرے جسم تو آپ کا ویسے ہی بیدار ہے حسین فکر کو بیدار کرنے آتے ہیں ہم چل بھی رہے ہیں جاگ بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں تو پروردگارہ کیوں انہیں کہا کہ یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بتر ہیں برمائین کی مثال ایسے ہے ہم ملو تورات یہ تورات اور انجیل کو اٹھائے پھرتے ہیں کمسل الحمارے یحمل و اسفارہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی پیٹ پہ کتابیں رکھی جائیں اب سوال ہے گدھے کی مثال کیوں دی برا لگ جاتا ہے نا میں کہوں تو برا لگے گا لیکن اللہ کے رہا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے اب گدھے کی مثال کیوں دی کہ جس طرح گدھا اپنی پیٹ پہ کتابیں اٹھاتا ہے یہ بھی کتابوں کو اٹھا کے کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں فرمایا فرق انسان اور حیوان کیا ہے اب آپ سے اگر پوچھا جائے کسی بچے اور جوان سے پوچھیں کہ بتائیے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے انسان کسے کہتے ہیں شاید کوئی کہے کہ مولانا جو چلے وہ انسان تو جواب آئے گا چلتا تو گدھا بھی ہے شاید کوئی کہے کہ مولانا جو کھانا کھائے وہ انسان تو ارے کھانا تو گدھا بھی کھاتا ہے بعض لوگ ہیں نا جو اپنے کھانے کھانے پہ ناز کرتے ہیں کہ جناب یہ وہ بندہ ہمارے گاؤں کا ہے جو سب سے زیادہ کھاتا ہے تو کہیں گے اگر زیادہ کھانے میں فخر انسانی ہوتا تو بھینس تو آپ سے زیادہ کھا لیتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا پہلوان ہے جس طرح خندق والے کہہ رہے تھے کہ امرے بیوزد کے مقابلے میں نہ جانا یہ اٹھنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے ایک دن میں بکری کھا لیتا ہے تو فرمایا فخر انسانی یہ نہیں کہ کون وزن زیادہ اٹھاتا ہے کتنے کتنے انسانوں کو پٹھا ہوا ہے تو اگر فخر انسانی یہ ہوتا کہ یہ جناب ایک سو کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے تو گدھا تو اس سے زیادہ وزن اٹھا لے گا اگر یہ ہو کہ یہ تیز بہت دوڑتا ہے اس لیے انسان ہے تو گھوڑا تو ہم سے زیادہ تیز دوڑتا ہے کوئی اس پہ ناز کرے کہ مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں میں نے کہا آنکھ کون سی خوبصورت ہے کہ جو بڑی ہو تو میں نے کہا گدھے کی تجھ سے زیادہ بڑی ہے نگاہ اہلویت انسان پر اور ہے نگاہ دنیا اور ہے دنیا نے کتاب بنائی نام رکھا گنیز بک انسانوں کے کمالات لکھے گئے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ایک دن میں بیس برگر کھائے کہ یہ کمال ہے ریکوڈ بنا دیا کسی پاکستانی نے اپنے سر سے ایک ہزار اخروڑ توڑے کہ یہ کمال انسانی ہیں ہاتھی کے نیچے رکھو پتہ نہیں کتنے توڑ دے فخر انسانی اخروڑ توڑنا نہیں فخر انسانی زیادہ کھانا کھانا نہیں اس پہ فخر کرے کہ میرے بال بڑے خوبصورت اور سلکی ہیں جناب گھوڑے کہ تجھ سے زیادہ سلکی ہوتے ہیں کوئی اس پہ ناز کرے کہ میرا رنگ بڑا گھوڑا ہے کبوتر تجھ سے زیادہ گھوڑا ہوتا ہے کس چیز پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے فرمایا آؤ قرآن مجید میں آؤ اہل بیت کے مکتب میں دیکھو علی کے سے انسان مانتے ہیں محمد کے سے انسان مانتے ہیں حسین ابن علی کے سے انسان مانتے ہیں اور وہ صفت اپنے وجود میں لونو یہ واحض صفت ہے جو شیعوں کو دوسروں سے الگ کر دیتی ہے فرمایا فرق انسان کیوں کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے کیوں کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا امبار ہوتا ہے لیکن سات سال بھی گدھا ان کتابوں کو لے کر چلے گدھا گدھا ہی رہے گا میں مثال دے رہا ہوں ایک گدھے کے پینٹ پہ قرآن رکھ دو یہ تھوڑی یہ سات سال کے بعد کہیں کہ حافظ صاحب یہ قرآن کا حافظ بن گیا یا اور مثال دوں آپ کی مثلا ملتان میں کوئی زکریہ یونیورسٹی ہے آپ ایک گدھے کو جا کے زکریہ یونیورسٹی میں بان دو اور آٹھ سال کے بعد اسے باہر نکالو اور کہو کہ ابھی تو یہ پڑھ لک گیا ہوگا کیونکہ آٹھ سال کہاں رکا یونیورسٹی میں رکا تو یونیورسٹی میں رکنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا کسی نبی کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی متقی نہیں بنتا کیا آپ کہیں جناب بہت بڑا عالم بن گیا کیونکہ مولانا کے ساتھ تھا چار گھنٹے تو کئی تھے جو نبیوں کے ساتھ رہے تو گدھا اگر نبی کے ساتھ بھی ہو تو گدھا گدھے کا گدھا رہتا ہے فرق انسان اور حیوان کیا ہے حیوان یونیورسٹی میں بان دو یا مسجد میں بان دو تو مسجد میں بان دنے سے نمازی نہیں بنے گا یونیورسٹی میں بان دنے سے ڈاکٹر اور ٹیچر نہیں بندے گا فرمایا انسان وہ واحد وجود ہے جسے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ علم کی محفل میں جائے تو تحصیلِ علم حاصل کر لیتا ہے کمالِ انسان یہ ہے کہ اگر علی کے ساتھ رہے تو کبھی سلمان بن جاتا ہے کبھی ابو ذر بن جاتا ہے کبھی غر و حبیب ابن مداہر بن جاتا ہے فرمایا اگر انسان تحصیل نہ کرے مطلب کتابیں ہوں پر علم حاصل نہ کرے عالم کے ساتھ ہوں پر اثر نہ لے حسین کی محفل میں آئے پر حسین ہی نہ بنے نبی کے محفل میں بیٹھے پر سلمان نہ بنے فرمایا بیٹھنا مطلب نہیں ہے مطلب ہی آئے جو نبی کہے اسے حاصل کرے اور پھر عمل کرے تو یہ انسان کہلائے گا ورنہ یہ انسان نہیں کہلائے گا چونکہ حیوان کو خدا نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے اگر دی بھی ہے تو خدا نے بڑی مختصر دی ہے آپ ایک توتے کو چار لف سکھا دو گے آپ ایک گوڑے اور گدھے کو اتنا سکھاؤ گو کہ رسی یہاں کی کھینچوں تو یہاں چلو وہاں کی کھینچوں تو وہاں چلو لیکن یہ نہیں کہ اتنا سکھا دو کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں اتنا سکھا دو کہ وہ ڈرائیور بن جائیں فرما یہ صلاحیت اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے انسان کے اندر رکھی ہے اب یہ انسان صلاحیت حاصل کر کے بنتا کیا ہے کس نے مختلف درجات کو حاصل کرنا ہے قاضی شرعے کے پاس علم تھا عقل نہیں تھی پہلی منزل ہے علم دوسری منزل ہے عقل ابن سعید کے پاس علم تھا پر عقل نہیں تھی ابن ملجم کے پاس علم تھا پر عقل نہیں تھی آج کے مفتی کے پاس علم ہے پر عقل نہیں ہے فرما جس کے پاس عقل ہو وہ درِ علی کا غلام بنتا ہے کیونکہ عقل کا حکم ہے کہ اگر عقل کو موٹا کرنا ہے تو عقل کی غزہ علم ہے اور نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور در کون ہے علی ابن عبی طالب ہے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد ایک سلوات اور پڑے محمد و آلِ محمد اب شاید آپ کے ذہن میں سوالو مولانا پھر یہ عقل کیا ہے علم کا تو پتہ جل گیا عقل کیا ہے علم آپ یونسٹی سے حاصل کرو گے کتابوں سے حاصل کرو گے مجلسوں سے حاصل کرو گے لیکن سوالِ علم ملنے کے بعد کیا میں عقل مند بنتا ہوں کے نہیں علم کا کام ہے راستہ دکھائیں عقل کا کام ہے اس راستے پہ ثابت قدم رکھیں چھوٹی سی مثال دوں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی بہت ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ سگریٹ پیتے ہو آپ نے کہاں پیتا ہوں کہ سگریٹ چھوڑ دو کہ ان کینسر نہ ہو جائے ٹی بی نہ ہو جائے اگر زیادہ پی ہوگے تو مر جاؤ گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مرنا میں نے نہیں ہے جہازہ میں سگریٹ چھوٹ رہا ہوں چار پانچ ہفتے کے بعد آپ کی دوست کی تھی شادی آپ دوست کی شادی میں چلے گئے آپ نے دیکھا وہی ڈاکٹر وہاں کھڑا ہے اور سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے آپ نے کہی عجیب بندہ ہے مجھے کہاں نہ پی او ٹی بی ہوگی اور خود پی رہا ہے امیر فرماتے ہیں جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی بے عقل نہیں ہے مولا بے عقل کو جاہل بولتے ہیں علم ملا اور علم پہ کیا کرے عمل کرے اب علم پہ عمل کون کرواتا ہے عقل کرواتی ہے عقل کیا ہے عربوں کے سروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک رسی مانن چیز ہوتی ہے گول گول کوئی ٹائر بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے عرب اس کو بولتے ہیں اقال اور عقل عقل نکلا اقال سے اقال کیوں بولتے ہیں یہ ان کی کلچر بن چکا ہے آج تو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں لیکن پہلے عربوں کی سواری تھی اونٹ تو جس طرح ہمیشہ آپ کی جیب میں گاڑی کی چابی ہوتی ہے یہ جو ان کے شروں پر ہے یہ سمجھو ایک طرح سے اونٹ کی چابی تھی یہ جہاں بھی جاتے تھے تھک گئے کھانا کھانا ہے رات کو سونا ہے اونٹ بھاگ نہ جائے اونٹ کو بٹھاتے تھے اس کے گھٹنے پہ یہ رسی بان دیتے تھے پھر جب صبح اٹھے رسی کو کھولا رسی کو سر پہ رکھا اور اونٹ پہ چلے اور آگے بڑھے معصو فرماتے ہیں عقل کا نام ہے گرہ لگانا کیا لگانا گرہ لگانا آج کی نسل کو کر سمجھاؤں عقل کا کام ہے بریک لگانا کہ جس میں بریک نہیں وہ علی والا نہیں جس کی بریک جتنی مضبوط اتنی عقل اتنی بلند ہو جاتی ہے اور اور کیوں بنا کہ جب امام حسین نے کہا اور تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے کہتا ہے میں بھی کہنا چاہتا تھا لیکن یاد آیا اور تو کنیز کا بیٹا ہے یہ فاطمہ کا لال ہے تو اپنی زبان پہ کیا لگائی بریک لگائی ابن سعاد کے بریک فیل تھے یہ بالکل ایسے ہے کہ اپنے بیٹے کو ایک کروڑ کی گاڑی خرید کے دو لیکن اس کے بریک نہ ہو کہا امت کو علم تو دیا لوگوں نے بریکیں نہیں دیں کیونکہ بریک نہیں تھی تو کبھی قاتل زہرہ بنے کبھی حسن کے جنازے پہ تیر پھینکے کبھی حسین کے سینے پہ سوار ہوا کیونکہ کیا نہیں تھی بریک نہیں تھی مولا فرماتے ہیں یہ بریک اگر مومن کی جتنی مضبوط ہو وہ کبھی سلمان بنتا ہے کبھی ابو ذر بن جاتا ہے کبھی میسم تمار بن جاتا ہے کسی نے کہا مولا سلمان اتنا کیوں بسند ہے فرمایا تین چیزوں کی وجہ سے علی کو سلمان بڑا پیارا ہے مولا وہ کون سی چیزیں ہیں فرمایا پہلی چیز جو سلمان کی علی کو پسند ہے جو صاحبِ اقل ہے جنابِ سلمان اور امیر المومنین اس کو پسند کر رہے ہیں یعنی اگر ہم بھی صاحبِ اقل بن جائیں تو ہم محبوب امام زمانہ بن جائیں اگر صاحبِ اقل نہ ہو تو اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجلس کا مکتب بھی آئے کہ ہمارے اقول کو زیادہ مضبوط کر دیا جائے بندہ نمازی بھی بن جائے لیکن اگر اقل نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے روزے دار بھی بن جائے اقل نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے کتنے بڑے بڑے نمازی تھے عابد تھے لیکن اللہ کے راستے سے ہٹ گئے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ شیمر کتنا نمازی تھا ابن سعج کتنا نمازی تھا ان کے ماتوں پہ سجدوں کے نشاہ تھے لیکن وجود میں اقل نہیں تھی ابن ملجم قاری قرآن جب فارس کو فتح کیا عمر نے تو خط لکھا کہ عمر ہمیں کوئی قاری قرآن بھیجو جو ہمیں قرآن سکھائے کہتے ہیں عمر نے ایران کے پاس ابن ملجم کو بھیجا یہ ایسا قاری قرآن تھا جب قرآن پڑھتا آواز ایسی کہ لوگ گلی میں کھڑے ہو جاتے کہ نہ ایسا قاری قرآن قاتل علی ابن عبی طالب بنا یہ مقام عبرت ہے اگر آقل کمزور ہے اگر بریک کمزور ہے ایک شاہد مثال پیش کروں رسول خدا مکہ سے گزر رہے ہیں اصحاب اپنے ساتھ ہیں کیا دیکھا اُس زمانے میں عرب اگر بہادری کا اظہار کرتے تھے تو بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ بھئی میں بہت بہادر ہوں تو نبی گزر رہے تھے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ عربوں کے سب سے بڑے بہادر ہیں جوانوکلی خاص حرص کر رہا ہوں یہ عربوں کے سب سے بڑے بہادر ہیں نبی نے کہا کیوں کہا یا رسول اللہ اتنے بھاری پتھر ہم پانچ لوگ بھی ملیں تو نہیں اٹھا سکتے یہ ایک بندہ اتنا بھاری پتھر اٹھا رہا ہے نبی نے فرمایا تمہیں بہادر لگتے ہوں گے لیکن مصطفیٰ کی نگاہ میں ان سے بڑا بزدل اور کمزور کوئی نہیں اب یہ ہو نہیں سکتا نبی کچھ کہیں اور دلیل نہ دیں نحن ابناء الدلیل کہ یہ واحد مکتب ہے جب بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے کہاں گالم گلوچ نہیں یا باتیں دلیل سے کی جاتی ہیں اور دلیل سے مضبوط کوئی دلیل نہیں ہوتی کہا یا رسول اللہ جو اتنا بڑا پتھر اٹھائے آپ کے رہے حصے بڑا کوئی کمزور نہیں ہے نبی نے کہا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہوگا کہا یا رسول اللہ بہت بھاری ہے چار بندے ملیں بھی تو اٹھا نہیں سکتے کہا ذرا مجھے تو بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے ایک پتھر ہے سو کلو کا یہ آنکھ کی جو اوپر والی پردہ ہے اس کا وزن کتنا ہے کہا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ایک گرام بھی نہیں ہے بندہ ایک سیکنڈ میں آنکھ جھپکے پھر کھولے اتنا آسان ہے آنکھ کو بند کرنا اور آنکھ کو کھول دینا کہا اس کا کوئی وزن نہیں فرما جسے تو بہادر کہہ رہا ہے جو ایک سو کلو کا پتھر اٹھائے پر نگاہ کسی کے ناموس پہ پڑے نگاہ کسی نام حرم پہ پڑے اور آنکھوں کے وزن کو برداشت نہ کر سکے پتھر کا وزن زیادہ یا آنکھوں کا وزن زیادہ کہا یا رسول اللہ پتھر کا وزن زیادہ کہا اگر کسی خاتون پہ نگاہ پڑے اور گناہ سے بچنے کے لیے آنکھ کو بند نہ کر سکے کہا بتا یہ بزن ہے یا وہ بہادر ہے جو آنکھوں کے وزن کو برداشت کر رہتا ہے اسلام کی بہادری آر ہے کہ علی عامر کے سینے پہ سبار ہے جو اتنا بہادر کہ تلوار اس کے گردن پہ رکھی اور لعب دھن میرے مولا کے چہرے پہنکتا ہے آپ تصور کرو پوری طاقت میں ہو اور بندے کو دوچہ ہوا ہے اور گلہ کاٹ سکتے اور وہ آپ کی توہین کرے تو آپ کو غصہ کتنا آئے گا پہلے ایک ٹکڑا کرتے پھر غصے میں شاید آپ اس کے سو ٹکڑے کر دو لیکن یہ علی ہے یہ علی ہے ظاہری بہادری بھی ہے اندر والی بہادری بھی ہے فوراں اس کے سینے سے ہٹے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کاتتا پر علی نے بتایا اوروں میں اور علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے پر میں کافی دیر یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں چلتے رہے اور اس کے بعد جا کے اس کا سر قلم کیا اور اصحاب نے کہا علی آپ کیا کر رہے تھے کہ جب اس نے میرے چہرے پہ لعاب دہن فیکا تو علی کو غصہ آیا اور علی اپنے غصے میں کسی کو نہیں مارتا علی یا دشمن خدا کو مارتا ہے یا دشمن محمد کو مارتا ہے عقل اللہم صلی اللہ محمد تو عقل نام ہے ایسی بریک کا کہ باپ انہیں جمع بیٹے کو تھپڑ مارا فطرت انسانی ہے چار لوگوں کے سامنے توہین ہو تو غصہ آتا ہے اب غصہ آیا باپ کو جواب دینا چاہے گا پر علی والی عقل ہوگی تو رک جائے گا کہ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفِّن اے مؤمن یہ دیکھ کے تو غصہ کس پہ کر رہا ہے سامنے باپ کھڑا ہے یہاں بیٹا کھڑا ہے یہی عقل ہے جو انسان کو باعدب بنا دیتی ہے بی بی دیکھے سامنے شوہر ہے بیٹا دیکھے سامنے باپ ہے آنکھیں دیکھیں کہ سامنے کون کھڑا ہے زباد دیکھے کہ میں نے کیا بولنا ہے شکم دیکھے کہ کون سا لقمہ شکم کے اندر جانا ہے فرمائیے جو بدن کے اندر ساتھ و آزادیاں ہیں اب عقل مد ہوگا تو اپنے آزا پہ شیطان کی ولایت کو نافذ نہیں کرے گا علی کی ولایت کو نافذ کرے گا امیر کے پاس گیا ایک مومن اور کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ سے محبت تو کرتے ہو لیکن میری ولایت کو نہیں مانتے ہوں کہا مولا مذاق مت کریے میں رسول خدا کے بعد اگر کسی کو اپنا امام مانتا ہوں وہ آپ کو مانتا ہوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں آپ کی ولایت کو نہیں مانتا ہوں کہا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر علی کی ولایت نہیں ہے تعجب سے کمولا ولایت کا کیا مطلب ہے میں امام مانتا ہوں آپ کو امام نے فرمایا جا دیکھ ولایت کا مطلب ہے حکومت ولایت کا مطلب حکومت فرمایا تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا سادہ سا مومن تھا معرفت کم تھی کہنے لگے مولا وہ کیسے مانوں جبکہ ابھی آپ کی حکومت ہے ہی نہیں مولا وہ پہلا تخت پر بیٹھا ہے آپ تو بیٹھے نہیں یا کبھی دوسرا بیٹھا ہے آپ بیٹھے نہیں یا تیسرے بیٹھے ہیں آپ بیٹھے نہیں تو حکومت کو تو تب مانوں نہ جب آپ کس پر آ جائیں حکومت پر آ جائیں تو گویا مولا نے کا نادان یہ وہ حکومت نہیں ہے جو دنیا والوں کو دی مجاتی ہے یہ حکومت تو فیرون کو بھی ملی یہ حکومت تو نمرود کو بھی ملی لیکن ہم حاکم ہیں مولا کیسے حاکم ہیں فرمایے ہماری حکومت ہمارے شیعوں کے دلوں پہ ہوتی ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ کہتا ہے نظام بلایت کو نافذ کرنا ہے نظام بلایت کو نافذ کرنا ہے علی کے نظام بلایت کو نافذ کرنا ہے کہاں نافذ کرو گے مولا کہتے ہیں جو بندہ علی ولی اللہ کو مانتا ہے مطلب اس نے اقرار بلایت امیر المومنین کیا اقرار کیا مطلب یہ کس کی حکومت کو مانتا ہے علی کی حکومت کو شباز شریف کی ہیں علی کی کس کی حکومت کو امیر المومنین کی حکومت کو اب کسی نے کہا کہ مولانہ پھر مولا کی حکومت کو میں اگر نافذ کروں تو کہاں کروں میں نے کہا دیکھو جس کا جتنا اختیار ہے وہاں تک علی کے نظام کو نافذ کریں مثلا کوئی خمینی بنا اختیار تھا شاہ کو گرایا نظام کو نافذ کیا اب آپ کہو کہ مولانا میری تو نہیں چلتی پاکستان میں تو میں نے کہا گھر پہ تو چلتی ہے بھائی حکومت کہاں ہے جہاں اختیار ہے اب کوئی وزیر ہے کوئی امپی ہے کوئی امینے ہے کوئی کہاں ہے تو آپ کا اختیار ہے نا علی ابن یقتین وزیر ہے حرون کا امام نے کہا جہاں جہاں تک اختیار چلے علی والوں کی مدد کر کہا مولا ظالم کے دربار میں کام کر رہا مجھے پسند نہیں کہا ظالم کے دربار میں کام کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ علی والوں کی مدد کر مدد کرے گا تو وہ گناہ کا کفارہ کیا ہو جائے گا دور ہو جائے گا کہ جہاں جہاں تک کر سکتے ہو اور اختیار کو بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ اور کس کی مدد کرو علی والوں کی مدد کرو تو فرمائے جہاں جہاں تک اختیار ہے وہاں وہاں تک علی کی حکومت کو کیا کر نافذ کر میں نے کہا گھر کے اندر ہو باپ ہو بیٹی کے اوپر علی کی حکومت کو نافذ کرا بیوی کے اوپر علی کی حکومت کو نافذ کرا گھر کے اندر علی کی حکومت کو نافذ کرا ایک جوان اٹھکا ہے مولانا میری گھر میں بھی نہیں چلتی میری بیوی بھی نہیں سنتی مطلب بہت مظلوم تھا بیچارہ بیوی بھی نہیں مانتی بچے بھی نہیں مانتے گھر میں بھی نہیں چلتی مطلب میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے میں نے کہا تیرا ہاتھ تو تیری سنتا ہے تیری آنکھیں تو تیری سنتی ہیں تیری زبان تو تیری سنتی ہے تو میں نے کہا آنکھوں سے وہ کر جو علی کو پسند ہے زبان سے وہ بول جو علی کو پسند ہے قدموں کو وہاں لے جا جہاں علی کو پسند ہے یہ پہلی منزل ہے کہ اپنے وجود پہ علی ابن ابی طالب کی حکومت کو کیا کر نافذ کر اب کہا کہ مولا سلمان کیوں پسند ہے فرما تین چیزوں کی وجہ سے سلمان علی کو بڑا پسند ہے مولا کون سی چیزیں فرما پہلی صفت کہ سلمان امیروں کے ساتھ اتنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا جتنا فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اب یہ نہیں کہ امیر کے ساتھ بیٹھنا بورا ہے حکمت کو سمجھو یہ مکتب عقل اور حکمت کا مکتب ہے حکمت دین میں نہیں تو لوگ دین دار نہیں بنتے بلکہ دین گریز بن جاتے ہیں دین سے بھاگ جاتے ہیں اس طرح آج کی نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے حکمتوں کو نہیں بتایا دیکھو دین اسلام میں رٹے کا کوئی کونسپ نہیں ہے یاد رکھئے آپ نے اپنے بچے کو بھیجا مسجد کہ مولانا صاحب اسے کلمہ سکھاؤ اب گھر آیا ہم بیٹا کیا سیکھ آئے کہ بابا کلمہ سیکھ آئے باب خوش ہو گیا کہ بیٹے نے کیا سیکھا کلمہ سیکھا مکتب اہل بیت میں رٹا نہیں ہے ہمارے مکتب میں حفظ قرآن کا کونسپٹ ہی نہیں تھا ہمارے یہاں ہے تفہیمِ قرآن کہ ایک آیت پڑھے پر سمجھ کے پڑھے آپ نے کیا لگایا رٹا لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے رٹا ہے محمد اس کا رسول ہے رٹا ہے علی ولی ہے رٹا ہے اگر اس نے اللہ کو مانا ہوتا تو پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا اگر اس نے علی کی ولایت کو مانا ہوتا کبھی امیر المؤمنین کی مخالفت نہ کرتا کیونکہ رٹا لگوایا ہے اب باپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو آپ نے سات سال تک نماز کا پابند بنا دیا اب رٹے والی نماز ہے جب تک باپ دھونس دھمکی رہی بیٹا نماز ہی رہا جس دن باپ ادھر ادھر ہوا اس نے نمازیں چھوڑی آج کی نئی نسل تو دیکھیں یعنی جب تک والدین کا زور ہے تو نمازی والدین گئے تو نماز بھی چلی گئی دین بھی چلا گیا وہ دین کی پابندی بھی چلی گئی لیکن وہ کیسا نمازی ہوگا زندان شام میں بھی نماز پڑھتی رہی یہ نہیں دیکھا تلواریں ہیں سائے ہیں نیزیں نہیں کونسی زور ہے کونسی زبردستی ہے نہیں عاشق ہیں کیونکہ انہیں معرفت آ چکی ہے تو فرمائے رٹہ نہ لگواو اسے سمجھاؤ آج کا ٹوپک نہیں ہے کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا امت آج اکثر ہم بچوں کو توتہ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں توتہ کہ نسلوں کو توتہ نہ بناو اب آپ کہیں گے مولانا فرشیعوں نے اتنے حافظ کیوں بنائے ہم نے حافظ اس لیے بنائے کیونکہ ہم پہ ایک الزام لگا کہ شیعات اصحاب کی توہین کرتے ہیں اور ان کو اصحاب کی بدعوہ ہے ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا ہم نے کب ایسی بدعوہ تجھے بھی لگے ایسی بدعوہ تجھے بھی لگے پھر ہم نے وہ حافظ بنا کے دیے ایز ای چیلنج ہم نے ایکسیٹ کیا ہم نے کہ ہمارا کام حفظ نہیں ہے ہمارا کام تفہیم قرآن ہے لیکن جب یہ الزام لگا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے پھر ہم نے پوری تاریخ مسلمانیت میں چار سال کا حافظ بنایا آج تک کوئی نہیں بنا سکا چار سال کا محمد حسین تبا تباہی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جب یہ چیلنج ہوا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے ایک ایرانی باپ نے اپنے بیٹے کو چار سال میں حفظ قرآن کر آیا آکسفورڈ ہی نسٹی نے چار تاریخ میں پہلی بار چار سال کے بچے کو اعزازی پی ایش ڈی کی ڈگری دی چار سال کا بچہ حافظ قرآن اور اسے لانچ کہا کیا جہاں سے یہ فتوے آ رہے تھے سعودی عرب میں یہ بچہ وہاں گیا ویڈیو آج بھی موجود ہے نوجوان دیکھ سکتے ہیں اس سے جو سوال کیا جاتا تھا یہ جواب قرآن سے دیتا تھا بلکل ایسے بول رہا تھا جسے کنیز فاطمہ فضہ بولا کرتی تھی جو سوال کیا جواب اس نے کس میں دیا قرآن میں دیا اس کے والد کہتے ہیں کہ جب بیٹا پلٹ رہا تھا سعودی عرب سے ایران کہ عربوں نے اتنے کھلونے دیئے اگر میں لاتا تو پورا جہاز کھلونوں سے بھر جاتا اور جب میرے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ کھلونوں کو لے کر جاؤ اس نے کہا میں اس مکتب کا ماننے والا ہوں جنہیں کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے یہ وہ مکتب تھا کہ ہم نے تفہیم پہ کام کیا رٹوں پہ کام نہیں کیا رٹے لگانے میں کیا ہے ایک توتے کو اللہ کا نام سکھا دو وہ صبح اللہ اللہ کرتا رہے گا کوئی گالی سکھا دو صبح سے شام تا گالی دیتا رہے گا کیونکہ توتے کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے آپ کسی گھر کے اندر گئے دے مار دے توتے نگالیاں دینا شروع کر دیں اب بتاؤ توتے کو جھوٹا ماروگے یا سکھانے والے کو ماروگے آپ کو بھی پتا ہے توتے کا قصور نہیں ہے کیوں وہ جو بول رہا ہے سمجھ نہیں رہا عقل مند وہ ہے جو بولے سمجھ کے بولے یہ جو کہہ رہا ہے لا الہ اللہ کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ کیا سمجھ رہا ہے کہ نہیں علی ان ولی اللہ کیا سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس نے سمجھا کہ صرف علی کو ولی کہنے سے ولایت نافذ ہو جاتی ہے اللہ کو اللہ کہنے سے معاہد بن جاتا ہے محمد کو محمد کہنے سے نبوت کا اقرار ہو جاتا ہے فرمایا نہیں میرے بندے جب تک ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایکسیپٹنس و ولایتی ہے کہ جب تک تمہارے دل پر آل رسول کی حکومت نہیں ہوتی فرمایا سلمان اسی لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ سلمان کو فقیروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے اب حکمت سمجھو کیونکہ امیر کے ساتھ بیٹھنے میں لالچ ہے مشہور آدمی ہے بیٹھوں فوٹو نکل جائیں امیر آدمی ہے بیٹھوں لالچ ہے نا کہیں نہیں کہیں کوئی انصر ہے لالچ کا انصر ہے کوئی مشہوروں سے دوستی کا شوکین کوئی امیروں سے کوئی حسینوں سے کوئی مشہوروں سے آدمی ناتے بناتا ہے لیکن فقیر سے ناتا کیوں بنا ہے کیونکہ فقیر سے کچھ ملنا نہیں ہے فقیر کے بیٹھنے کچھ دینا ہے کہ کہنے لگا کہ حسین ابن علی تین دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا کبھی میرے سر کو دباتا تھا کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا فقیر کی تو خدمت کرنی پڑتی ہے نا تو اب فقیر کے ساتھ وہی بیٹھے گا جس کی لالچ نہیں ہوگی اور کیوں بیٹھے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اگر اس کے ساتھ بیٹھا تو کون راضی ہوگا خدا راضی ہوگا تو سلمان جو کر رہا ہے نابتول کے کر رہا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کر رہا ہے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر رہا جو عمل فضول ہو جس سے اس کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے تو فرمایا فقیروں کے ساتھ یہ صفت سلمان علی کو بہت پسند ہے فرمایا دوسری دوسری صفت سلمان کی سلمان عالموں کی محفل میں زیادہ بیٹھا نہیں کرتا عالم سے منا صرف امامے والا نہیں مطلب نولیجبل پرسن کسی ایسے کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ دس منٹ بیٹھوں کچھ حاصل کروں یہ نہیں کہ فضول باتوں میں میرا وقت گزر جائے کہ تیسری صفت جو علی کو بہت زیادہ پسند ہے غور کیجئے گا کہ مولا کون سی صفت کا انسان ہے ہر کسی کا من ہے کچھ کرنے کا کہ جب سلمان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کچھ کرنے کی فرمایا سلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی مرضی کیا ہے یہ نتق ولایت ہے کہ بندہ جو کرے یہ سوچے کہ میرے امام کو کیا پسند ہے اپنی پسند پہ آل کی پسند کو ترجی دینا اپنی مرضیوں پہ خدا کی مرضی کو ترجی دینا کہ جب ایسا بنے تو خدا اسے سلمان بنا دیتا ہے سلوات پڑے محمد و عالم آؤ کربلا کے میدان میں اتنا بڑا مقام کیوں ملا اصحاب ابا عبداللہ الحسین کو یہ اربعین امام حسین آج کے زمانے میں کسی موجزے سے کم نہیں ہے کبھی سوچا کرو یہاں انسان اپنے گھر سے دکان تک پیدل جانا پسند نہیں کرتا کہتا نہیں شاپنگ بھی کرنی ہے گاڑی پہ بیٹھوں گا دکان پہ جاؤں گا کربلا میں لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ کہتا نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے کیا ہے ایسا مزاج بدل دیتی ہے کربلا آسائش پرستی آسودہ طریقے سے زندگی گزارنا یہ سب چھن جاتا ہے جب آدمی کربلا جاتا ہے کیوں چھن رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی محبت آپ کے دل میں ولولہ کرتی ہے جو ان سب محبتوں سے زیادہ ہیں کسی نے کہا مولانا محبت اور مودت کا فرق کیا ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو محبت تو ہندو بھی کرتا ہے محبت تو ہمارے بھائی اہل سنت بھی کرتے ہیں تقاضہ یہ کیا کہ مودت کرو یہ نہیں کہا محبت کرو یہ الگ سبجیکٹ ہے محبت کرنے میں آل رسول سے محنت نہیں لگتی ایک بندہ آئے اور بڑے ناس سے کہے کہ مثلا قبلہ مجھے گلاب کے پھول سے بڑی محبت ہے تو آپ کہو گے گلاب ہے ہی ایسا اس میں تیرا کمال تھوڑی یہ گلاب کا کمال ہے وہ ایسا ہے کہ لائق محبت ہے کہ ہر بندہ گلاب سے کیا کرے گا محبت کرے گا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے بندہ خود کنجوس ہوگا لیکن سخیوں کو پسند کرے گا یہ آپ کی فطرت ہے خدا نے ہر بندے کی فطرت کو پاک رکھا ہے ظالم کسی کو اچھا نہیں لگتا بد کردار کسی کو اچھا نہیں لگتا سخی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے رحم دل ہر کسی کو اچھا لگتا ہے صاحب علم ہر کسی کو یہ اللہ نے آپ کی فطرت بنائی ہے تو اگر گاندی کو امام حسین اچھے لگتے ہیں تو کمال گاندی کا نہیں حسین کا ہے اگر امیر المؤمنین ہر بندے کو اچھے لگ رہے ہیں اہل سنت بھی قصید ہے کیوں؟ کیونکہ علی شجاہ ہیں بہادر ہیں ہر بندے کو بہادر اچھا لگتا ہے ایک ریٹائر فوجی تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یا آپ اتنا حضرتِ علی علی کیوں کرتے ہیں میں نے کہا ہمارا مسئلہ نہیں فطرت کی مجبوری ہے کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں نے کہا برا نہ لگے مثال دے رہا ہوں کہیں اور نہیں چلے جائیے گا میں نے کہا ایک بورڈر پہ چار فوجی کھڑے ہوں ایک بورڈر پہ چار فوجی کھڑے ہوں دشمن حملہ کرے تین بھاگ جائیں فوجیوں کی بات کر رہا ہوں ایک بورڈر پہ چار فوجی کھڑے ہوں میں نے کہا دشمن حملہ کرے تین بھاگ جائیں ایک ڈٹا رہے کھڑا رہے زخمی ہو جائے سرحد کو نہ چھوڑے میں نے کہا فوج کسے پسند کرے گی فوج کسے پسند کرے گی اب وہ فوج چاہے انڈیا کی ہو پاکستان کی ہو اسٹریہ کی ہو انگلینڈ کی ہو کہیں کی بھی ہو کہ یہ کونسی بچے گانا سوال ہے جو رک جائے جو ڈٹ جائے جو نہ بھاگے جو بہادر ہو اسے ہر بندہ پسند کرتا ہے اور اسے نشان حیدر بھی دیا جاتا ہے میں نے کہا کہ بھی خود رہے ہو پھر پوچھ رہے ہو کہ ہمیں علی اچھے کیوں لگتے ہیں فطرت کا تقاضہ ہے کہ ہر بندہ شجاع بندے سے محبت کرتا ہے اب آپ لاکھ روکو لوگوں کو فلان کو پسند نہ کرو فلان کو پسند نہ کرو لیکن جو بہادر ہوگا ہر بندہ اسے پسند کرے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو آپ کا مخالف بھی ہو آپ بولیں گے ہے تو مخالف لیکن جگرے والا ہے ہے تو دشمن لیکن ہے بڑا بہادر بہادری آپ کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ بہادری کو کیا کرو پسند کرو تب ہی شرائط امامت میں سے ہے کہ امام میں نقص نہیں ہو سکتا نہ نقصِ بدنی نہ نقصِ اخلاقی کہ کبھی بھی امام کے اندر نقص پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ نقص ہوا تو فطرت محبت نہیں کرے تب ہی وہ باکمال ہوتا ہے تاکہ فطرت اس کی کیا بنے عاشق بنے تب ہی کہاں نا تو بھی باکمال بن دنیا آٹومیٹیکلی تو اس سے کیا کرے گی محبت کرے گی آج پوری دنیا میں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں فخر کروشیہ ہونے پہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ایک عرب مسلمان انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب اسرائیل کو مارے گا خندق میں بھی سارے مسلمان تھے انتظار میں تھے کہ علی کب آپ کی نظیر نہیں ملتی شیعہ ماؤں جیسی ماؤں کی ایسی بہنوں کی جو اپنے بچوں کو راہ خدا پہ ایسے قربان کریں دنیا محبت کرتی ہے فرمایا محبت کرنا آل رسول سے کمال نہیں ہے یہ کمال آل رسول کا ہے کہ آپ ان کے عاشق بنتے ہو کیونکہ آٹومیٹیکلی فطرت حسن کو پسند کرتی ہے کمال کو پسند کرتی ہے جمال کو پسند کرتی ہے سخاوت کو پسند کرتی ہے سبر کو پسند کرتی ہے شجاعت کو پسند کرتی ہے تو اللہ نے سارے کمالات کو آل رسول میں جمع کر دیا تو دنیا کیا بنی عاشق بنی ہمیں یہ نہیں کا محبت کرو کیونکہ محبت تو ویسے ہی ہو جانی تھی بس فرق یہ تھا کوئی آپ کو بتاتا کمالات اور اصحاف کو اور پتا چلتا آپ کیا بن جاتے کتنے لوگ آتے مولانا پہلے سننی تھا ابھی شیعہ ہوں بھئی کیسے شیعہ بنے کہ یہ سنا یہ سنا یہ سنا جب دو لوگوں کو آپس میں ملایا تو کہنے لگا میں نے دیکھا کوئی جوڑی نہیں ہے ملتا ہی نہیں ہے کہاں علی ابن عبی طالب کہاں حسین ابن علی کہاں ان کا علم کہاں ان کی شجاعت کہاں ان کی فساحت کہاں ان کی بلاغت کوئی کسی کا جوڑی نہیں ہے ان سے تب ہی ہمیں یہ نہیں کہاں کہ محبت کرو ہمیں کہاں کہ مودد کرو مودد عشق سے بھی بلند منزل ہے فرمایا مودد کیا ہے فرمایا محبت بیوی سے کرو کرتے ہیں محبت بچوں سے کرو کرتے ہو محبت وطن سے محبت زمین سے محبت اپنی زبان سے محبت اپنے کلچر سے محبت اپنے کپڑوں سے محبت اپنی گاڑی سے یہ ساری محبتیں آپ کے وجود کے اندر آئیں یہاں جتنے لوگ ہیں کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے کوئی گھر والوں سے محبت کرتا ہے کوئی مال و دولت سے محبت کرتا ہے کوئی اپنی مقام و پرس سے محبت کرتا ہے فرمائے مولا مودد کیا ہے فرمائے جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودد کی ابتدا ہو جاتی ہے تو فرمائے کربلا محبتوں کا میدان نہیں موددتوں کا میدان ہے قاسم سے محبت تھی حسین سے مودد تھی جس سے مودد ہوتی ہے اس پہ محبت کو لٹایا جاتا ہے اب میں نے کیا لٹایا یہ خود سے پوچھو اگر دل کے کونے میں ایک طرف حسین کی محبت ہے دوسری طرف اولاد کی محبت ہے کہ اگر یہ ٹکراو ہو جائے تو یہ اولاد فتنہ ایک طرف شوہر کی محبت دوسری طرف کہوں کہ حسین کی محبت اور محبتوں کا ٹکراو ہو تو یہ شوہر فتنہ بن جاتا ہے یہ گھر فتنہ بن جاتا ہے یہ شہرت فتنہ بن جاتی ہے تو یہ کہنا کہ قاضی شرے کے دل میں محبت نہیں تھی غلط ہے کہ جب سنانا کہ فتوہ لکھو حسین واجب القتل ہے کہ جو سیاہدانہ پڑی تھی اس کو اپنے سر پہ مارا کہ بدبخ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں لکھوں حسین واجب القتل ہے ان کو پتا تھا کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے پر اتنی نہیں جتنی پیسوں کی محبت ہے یہی ٹکراو ہے چوبیس گھنٹا یہ ٹکراو ہے اب جب غلبہ محبتِ حلبیت ہمارے دل پہ ہوتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں کربلا میں آکے دیکھو کس نے کیا لٹایا شبِ آشور ہے امامِ حسین اپنے خیمے سے نکلے جنابِ نوفل فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نکلا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی تھی کون ہے میں نے کہا جاؤں دیکھوں تو سیئی کون ہے جب پیچھا کیا پتا چلا یہ میرا آقا حسین ہے امام نے پیچھے سے آوازی نوفل میرا پیچھا کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں مولا حفاظت کے لئے آ رہا ہوں کہیں لشکرِ یزیز سے آ کر آپ پر حملہ نہ کرے امام نے کہا آگے آگے بڑھا کہتا ہے حسین نے میرے ہاتھ کو پکڑا جس طرح ایک دوست دوست کا ہاتھ لیتا ہے کہتا ہے چلنے لگے کربلا کے میدان میں آسمان کو دیکھا کاج آسمان بہت صاف ہے چاند مکمل طریقے سے نکلا ہوا تھا کربلا کی زمین روشن تھی اور مجھے دیکھ کے کہا کہ نوفل وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں میں نے کہا جی مولا کہا ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزیدی نہیں ہے تو میں نے کہا مولا میں کیا کروں کہا نوفل میں نے اپنی بیعت اٹھائی جنت کی زمانت بھی دے رہوں شکریہ کہ یہاں تک حسین کا ساتھ دیا اب اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ جناب نوفل تنومن جوان اور بڑے خوبصورت اور خبرو جوان تھے کہا نوفل یہاں رکو گے مارے جاؤ گے اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں جا اپنے اہلہ یال کے پاس جناب نوفل نے کہا مولا مذاق نہ کرے میں کیوں آپ کو چھوڑ کے جاؤں خیمے میں ہم سب رکے کہ آپ کا ساتھ دیں گے مولا نے فرما نوفل ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بندہ دوست کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ فلا نہیں گیا میں کیسے چھوڑ کے جاؤں میں خود اجازت دے رہا ہوں قدموں میں گرہ مولا وہ دوست کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے غموں میں چھوڑ کے چلا جائے ماتھے کا بوسا لیا میرے مولا نے واپس چلے خیموں کی طرف کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کہتنے جیسے خیام کے قریب پہنچے تو مولا حسین کے خیمے کے درد ایک بی بی کھڑی تھی جناب نوفل کہتے فوراں امام حسین نے کہا کہ اپنے خیمے میں جاؤ مجھے لگتا ہے اہل حرم بلا رہے ہیں کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ اپنے خیمے کی طرف چلا یا امام حسین اپنے خیمے کی میرا خیمہ بہت قریب تھا ابھی راستے میں ہی تھا کہ مولا خیمے میں کہا اس بی بی کو لے کر اور جیسے خیمے میں پہنچے جناب نوفل کہتے ہیں نک چاہتے ہوئے ایک آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ جیسے خیمے میں کہا فوراں کہا کہ بہن زینب اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو فرمایا حسین جب سے چلے ہیں کئی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں بھائیہ حسین مجھے گھبرات ہو رہی کہیں ایسا نہ ہو کربلا جن پہ آج بھروسہ کیا ہے آپ کیا صاحب ان میں سے کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا نہ جائے امام حسین نے فرمایا بہن زینب اللہ نے جیسے اصحاب مجھ حسین کو دیئے کسی کو نہیں دیئے جناب نوفل کہتے ہیں یہ سننا تھا نا طبیعت سے مزہ نکل گیا سیدھا گیا خیمہ حبیب ابن مداہر میں حبیب ابن کا نوفل چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ حبیب آج وہ جو سنا ہے اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے کیا سنا ہے حبیب زہرہ کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے بھائی کو کہہ رہی تھی حسین کا یہ اعزا نہ ہو یہ چھوڑ کے چلے جائیں جناب حبیب کھڑے ہوئے گا جتنے اصحاب ہیں سب کو خیموں میں جمع کرو حضرت عباس کو پتا چلا کیا ماجرہ ہے علی اکبر آئے کیا ماجرہ ہے حبیب نے کہا مولا یہ ہم اصحاب کا معاملہ ہے بس آپ سے ایک اجازت مانگنا چاہتا ہوں ہم سب سیدہ کے خیمے کے آگے بیٹھ کے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اصحاب کو جمع کیا آیا صاحبِ حسین زہرہ کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کہتے سارے اصحاب جمع ہوئے سیدہ کے خیمے کے سامنے آئے فرمایا آقا زادی لَوْ قُطِعْتُ عِرْبًا عِرْبًا خدا کی قسم اگر تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں مارنے کے بعد جلا دیا جائے راکھ بنا کے اڑا دیا جائے ہزار مرتبہ اللہ زندہ کرے گا پھر بھی خود کو حسین بے قربان کریں گے اور یہ وعدہ دے رہے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے بدن پہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے کربلا مودت والوں کا میدان ہے میرے عزیز اور کیا کمال کیا سعید نے صرف نماز حسین کو بچاتے بچاتے سترہ تیر کھائے اس نے نبے سال کا بورا صحابی ہے کہتے ہیں جب آخری تیر اس کے بدن میں لگ رہے تھے اور بدن سے خون دے رہا تھا آہستہ آہستہ اس کا قد جھکتا گیا کیونکہ کمزوری آگئی بدن میں کہتے ہیں اس نے فوراں کس کے کمر پہ کپڑا باندھا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے پیچھے دیکھا ابھی بھی مولا کھڑے ہیں کہ بدن اتنی محلت دے کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے کہتے ہیں یہاں امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں سعید زمین کرولہ پہ گرا دوڑے دوڑے حسین آگے بڑے کہ اس کا سر میں اپنی گود میں لے لوں مجھے سوچ کے بتاؤ جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو تیر کھا لیے بڑھاپا دے دیا جسم قربان کر لیا نماز حسین کو بچا لیا اب تو اسے سکون سے مرنا چاہیے نا لیکن نہیں تاریخ لکھتی ہے یہ کچھ کہنا چاہتا تھا امام سے امام نے کہا سکون سے اس دنیا سے چلا جا اللہ تجھے جنت میں بھیجے لیکن نہیں یہ لبوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا امام نے کہا بول سعید کیا بولنا چاہتے ہو گویا یہ تڑا پرائے بدن سے روح نہیں نکل رہی کہتے ہیں بڑی مشکل سے زبا سے دو جملے نکلے حسین کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے یہ تھا موددت والا دو جملے کیا تھے بڑی مشکل سے دو جملے نکلے کہا مولا الرضیت کیا مجھ سے راضی ہو گئے فرمایا سعید میں بھی راضی میری اممہ زہرہ بھی تجھ سے راضی یہاں پہ ہم کس کو راضی کرنے آئے ہیں فرزند زہرہ کو راضی کرنے آئے ہیں کیسے وہ راضی ہوتا ہے جب کوئی مقام مودد پہ پورا اترتا ہے یہ آنسوں کیا ہیں یہ قربانی ہے نا عیسار ہے نا فرمایا کس رس سے میرے بابا حسین کو سلام کرو کسی نے کہا مولا اتنی تاقید کیوں ہے سلام کی فرمایا کیوں کہ آشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ مولا کیا مطلب ترس گیا تھا کہ اس انتظار میں تھے کوئی آئے گا مجھے سلام کرے گا سب کہتے تھے یہ باغی ہے اسے کوئی سلام نہ کرے کہ جب تو شیعہ سلام کرتا ہے میرے بابا کے قلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے بڑے فضائل ہیں امام حسین کو سلام کرنے گے آج وقت نہیں ہے کل تفصیل بجان کریں گے فرمایا جو آشک ہے حسین کا لیکن آج تک کربلا نہیں جا پایا اور اسے یہ خوف ہے مر جاؤں گا نام اعمال میں حسین کی زیارت کا ایک ثواب لے کر تو جاؤں امام نے فرمایا مجھ حسین کو خلوص سے سلام کرو خدا تجھے ثواب زیارت حسین اتا کرے گا پوچھنے والے نے پوچھا میر مولا اتنا آسان ہے فرمایا نہیں آسکتے ہو تو کربلا ضرور آؤ لیکن نہیں آسکتے پر تڑپ بہت ہے مر جاؤں پر ثواب تو لے کر جاؤں فرمایا پھر مجھ حسین کو خلوص سے سلام کرو کہا مولا ایک سلام سے ثواب زیارت ملے گا فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا ثواب زیارت ملا مولا کون سی نشانی کہ جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے اگر آنسوں آئیں ایک مرتبہ بندہ تیاری کرتا ہے کوئی ذاکر مسائب پڑھنا چاہتے ہیں آپ تیاری کرتے ہیں رونے کی کہ اب مسائب شروع ہو رہے ہیں نہیں نہ چاہتے ہوئے کہ اچانک انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور قیفیت پیدا ہو جاتی ہے فرمایا اگر یہ قیفیت تاری ہو جائے اور آنکھوں سے آنسوں ہیں یہ مت سمجھنا یہ تیرہ آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے جا گئے دلوں کو کرولہ لے جائیں چند لمحوں کے لیے دو جملے مسئیبت کے زحمت کو تمام کروں میری عادت ہے میں سلام مولا سے وسائب پڑھتا ہوں تاکہ ہر مجلس سے مومن سواب زیارت حسین لے کے اٹھے اور جب سلام کرو تو ایسے کرو جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا جیسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے جیسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے خلوص دل سے اپنے مولا کے نام کو پکاریا گزارش ہوگی آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں سب ملکی سلام علی بن اف سان مآلہ علی ابن الہسان 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 وَأَلَا عَلِيَ بْنَا وَأَلَا عُلَادَ وَأَلَا سُحبَ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ آپ نے زندگی میں کئی ذاکروں سے مذائب سنے ہوں گے لیکن علماء فرماتے ہیں جب کبھی رونے کا دل کرے تو زیارت نہ ہی آپ پڑھا کرو یہ کسی اور کا نوہا نہیں امام زمانہ کا نوہا ہے سنیں گے اپنے جد کے مسائب کیسے پڑھتے ہیں فرمایا میرا سلام آیا ان نے سرخ ساروں پہ آواز تھوڑی بڑھا دیں میرا سلام آیا ان نے سرخ ساروں پہ میرے مولا نے نام نہیں لیا نشانی بتائی میرا سلام آیا ان نے سرخ ساروں پہ اوہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بھلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ نہیں لکیا کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ سیاں کیا شاید کوئی برادر اللہ سنت کا شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں انہیں سے ہی بخاری کی حدیث سنایا کرو رسولِ خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مار کرو حیوانوں کے چھروں کبھی اتنام کیا کرو میرے چوتھے مام فرماتے جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سرا روکے کہنے لگے میرے غریب وطال بابا اوہ میرے تین دن کے پیاس ہے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے زخمی رخ سار دیکھو بابا تیری سکینہ کا رخ سار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا بابا اوہ میرے غریب بلوطان بابا فرمایا میرا سلام ہو ان نے سرخ ساروں پہ اوہ جن کا رنگ دماغوں نے بدل دیا کسی عالم نے گا حسین سگینہ کو اتنے بوسے نہیں دیئے اوہ جتنے شمر نے بچی کو تماغیں بھر لیکن سکینہ کو تماغوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئے کس درد کی وجہ سے زندہ ان شام میں بابا بابا کر کے چلے گئے اگلا سلام سے بھی درد برا سلام ہے یہ جملے میرے نئی امام زمانہ کے جملے ہیں پہلے میرے مولا نے رخ ساروں کو یاد کیا اب سنو کس کو یاد کیا فرمایا میرا سلام ہے ان زخمی ہوتوں پہ ان پھٹے ہوئے ہوتوں پہ اوہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا اللہ جانے یہ منظر زینب کا صدقہ میں کہوں امام زمانہ بہت آپ کو یاد ہے مولا جنہیں چھڑی ماری گئی لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننیس آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر لد کا رو تیرہ ان مار میرے دین دن کا تازہ بابا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین پروردگار تجھے سکینہ کا واسطہ زینب کے بندے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے مولا اور راقہ امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کی شریح آجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب ناؤ تقدر